آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائفوائٹ فیور کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائفوائٹ بخار کیا ہے کیوں ہوتا ہے وہ کونسی علامات ہیں جو ٹائفوائٹ کے بخار کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہیں ہم بات کریں گے کہ ٹائفوائٹ کی تشریف کے لیے کونسے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور خاص طور پر بلڈ سی ایس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو اسی کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے علاج کے لیے کون کون سی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے خود کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں اور وہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور ڈائی فوریڈ بیماری اور اس کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشنز یا پیچیدگیوں کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ٹائفوائٹ کا بخار سالمونیلا ٹائفی نامی یا پھر سالمونیلا پیرا ٹائفی نامی جراسیم کے باعث ہوتا ہے یہ جراسیم کانٹامینیٹڈ وارٹر اور کانٹامینیٹڈ فوڈ کے باعث پھیلتا ہے یعنی جب بھی کوئی ایسا پانی پیتا ہے جس میں انسانی فضلے کی ملاوٹ ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز کھاتا ہے کہ جو یا تو پروپر دھولی ہوئی نہ ہو یا اس کو بنانے والے نے اپنے ہاتھ نہ دوئے ہو یا کسی بھی طرح اس میں انسانی فضلے کی ملاوٹ ہوئی ہو تو اس صورت میں ایسی چیزیں استعمال کرنے والے مریض کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے چونکہ انفورچنٹلی ہمارے ہاں صفائی سترائی کا نظام اچھا نہیں ہے لوگ ٹھیلوں سے گندی چیزیں لے کے کھاتے ہیں اور گھروں پہ پانی بغیر اوبال کے پیتے ہیں اس وجہ سے ٹائفوائٹ کا مسئلہ پاکستان بھر میں بہت زیادہ کومن ہے اس انفیکشن کی ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ گھروں پہ جو لوگ بوائل وارٹر پیتے تھے وہ اب پانی اوبالنے کے بجائے وارٹر فلٹر پلانٹ میں گھر پہ لگا رہے ہیں جو کہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے دکانوں سے فلٹر پلانٹ کا پانی لینا شروع کر دیا ہے اور ابلے ہوئے پانی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اور اسی باعث ٹائفوائٹ فیور کے امراض میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس ٹائفوائٹ فیور کی علامتوں کی بات کروں تو اس کی علامت میں جو سب سے اہم علامت ہے وہ ہے تیز بخار اور اس کا بخار ایک سو تین یا ایک سو چار تک بھی جا سکتا ہے اس کے بخار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بخار سٹپ لیڈر پیٹرن کا ہوتا ہے اور اس کا بخار ایسا ہوتا ہے کہ جو سارا دن بڑھتا ہے اور صبح کے ٹائم کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مریض کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے مریض کو الٹی جیسا محسوس ہو سکتا ہے یا الٹی آس ہوتی ہے مزید یہ کہ مریض کی بھوک بند ہو جاتی ہے جسم میں تھکن یا درد رہ سکتا ہے یہ وہ چند اہم علامتیں ہیں جو ہم ٹائفوائٹ کے بخار میں دیکھتے ہیں اس کی تشخیص کی بات کریں تو تشخیص کے لیے جو سب سے اہم اور بہتر ٹیسٹ ہے وہ ہے بلڈ کلچر اس کے علاوہ بھی کئی مختلف قسم کے ٹیسٹ موجود ہیں جیسے کہ ویڈال ٹیسٹ ہے ٹائفی ڈوٹ ٹیسٹ ہے جو کہ آج کل کیے جاتے ہیں مگر انٹرنیشنل لیول پہ ان ٹیسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب تمام ہیلت سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل ادارے صرف بلڈ کلچر کو ہی گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ تصور کرتے ہیں بلڈ کلچر کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ نہ صرف کنفرم کرتا ہے کہ مریض کو کونسی بیماری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جراسین کس انٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہوگا حالیہ دنوں میں ٹائفوائٹ بخار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور خاص طور پر بارشوں کی دنوں میں اس کے سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں علاج کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اس لیے اس انفیکشن کے لیے انٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں انٹی بائیوٹک کے بلا وجہ استعمال اور انٹی بائیوٹک کا پورا کورس نہ کرنے کے باعث اس جراسیم کے خلاف ریزیسٹنس پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے بعد تمام مو کے ذریعے دی جانے والی انٹی بائیوٹک نے اس جراسیم کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیا ہے سوائے چند ایک انٹی بائیوٹک کے جو انٹرا وینس یا خون میں ڈائریکٹ دی جاتی ہیں اور مو کے ذریعے نہیں دی جا سکتی انٹی بائیوٹک کا استعمال کم سے کم سات دن تک کروایا جاتا ہے تاکہ جسم سے مکمل طور پر یہ انفیکشن ختم ہو جائے کونسی دوائی مریض کو دینی ہے اس کا فیصلہ بلیڈ کلچر سب سے بہتر کر سکتا ہے مگر بلیڈ کلچر کی ریپورٹ سات دن کے بعد آتی ہے اس لیے اس دوران مریض کو جو بہتر سمجھی جاتی ہے وہ عدویات دی جاتی ہے جن میں سیف اگزائم یا پھر سپرو فلاکسس شامل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انجیکشن کی بات کریں تو عموماً ان مریضوں میں جنہیں ٹائفوائٹ فیور کا خدشہ ہوتا ہے ان میں سیف ٹرائک زون انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس بیماری سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو نمبر ایک ہمیشہ پانی اُبال کے پیئیں نمبر دو جب بھی کچھ کھائیں تو ہاتھ سوکے کھائیں نمبر تین پھل اور سبزیوں کو بغیر دھوئے ہرگز استعمال نہ کریں نمبر چھار کھانے کو ہمیشہ ڈھاپ کے رکھیں نمبر پانچ باہر کی اشیاء اور ٹھیلوں سے کچھ بھی کھانے سے ہمیشہ اجتناب کریں نمبر چھے کھانا پکانے کے لیے اور چائے وغیرے کے لیے صاف پانی استعمال کریں نمبر ساتھ برف کا استعمال صرف اس صورت کریں کہ اگر وہ صاف پانی سے بنی ہوئی ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ ٹائفوائٹ کے مطلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ٹائفوائٹ کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپونٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیک نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ یں ڈاکٹر عبداللń آپ کو مجھے موسیقی